مرحبا 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 مرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات علماء اکرام مشاعر اعظام اور اس بادشاہی مسجد میں ختم نبوت کے رضاکاروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر حضرات علماء اکرام نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے ذہن نشین کرانے کے لیے قربانی دینے کے لیے بہت باتیں ارشاد فرمائیں اور بعد میں آنے والے حضرات ارشاد فرمائیں گے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے جو خالق کائنات ہے اس نے اپنی اس مخلوق کی ہدایت کے لیے محبوب کائنات نبی اللنس والجنات محبوب رب الارض والسماوات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو خاتم النبیین کا تاج پہنایا اور آپ کی امت کو آخری امت ہونے کا اعزاز بخشا حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آخری امت ہیں حضور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے www.shahideislam.com غیرت والا غیرت مند وہ ہوتا ہے جو اپنے کسی اعزاز کو کسی کو چھیننے کی اجازت نہ دے اور اگر کوئی اس کے اعزاز کو چھیننا چاہے تو غیرت والا انسان اس کو برداش نہیں کر سکتا ہے ایمان کی بات اسلام کی بات عقیدے کی بات اپنی جگہ یہ ہماری غیرت کی بھی بات ہے کہ ہم جو آخری نبی کی آخری امت ہیں اگر مرزا کانا دجال اور اس کی امت اپنے کو آخری امت کہتی ہے تو ہم کبھی بھی اپنے اس اعزاز کو چھیننے کی کوشش کرنے والے کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم اس کے ہاتھ توڑ دیں گے ہم ان کی گردنیں مراد دیں گے ہم ان کی زبانیں کھینچ لیں گے ہم ان کو اس دنیا کے اندر ایک نمونہ عبرت بنا دیں گے اس لیے کہ غیرت سے بڑھ کر کہ چیز کوئی نہیں ہوتی سکتا ہے یہ ہماری غیرت کا بھی سوال ہے یاد رکھو ایمان کی بات اپنی جگہ ہے عقیدے کی بات اپنی جگہ ہے اسلام کی بات شریعت کی بات اپنی جگہ ہے لیکن غیرت بھی کوئی چیز ہے کے نہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور ہمیں آخری امت کا شرف بخشا اس لیے ہم کسی کو بھی اس اعزاز کو چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے یاد رکھیو اور پھر دوسری بات جب حضور آخری نبی ہیں حضور آخری نبی ہیں حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں حضور آخری نبی ہیں تو پھر دوسرے کی ضرورت کیسی ہو سکتی ہے کوئی کسی دوسری چیز کی دوسرے نبی کی یا دوسرے جو ہے مسلح جو اس نے کہا کہ مسیح ہے یا جو بھی اس نے الہامات بکواس کی ہیں اس کی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے آخری بات جناب پروفیسر سعجی نبی صاحب فرما رہے تھے کہ اتنا اہم مسئلہ اور بعض لوگوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جی قرآن میں فقط ایک ہی دفعہ کیوں فرمایا کہ مَا قَانَ مُحَمَّدُ النَّبَا حَدِمِّ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ایک ہی دفعہ کیوں فرمایا اس کا چھوٹا سا جواب کہ والدہ کے ساتھ نکاح حرام ہے اس کا حکم بھی ایک ہی دفعہ فرمایا یہ بھی ایک ہی دفعہ فرمایا تو جس کو یہ شبہ ہے فیرماؤل النکاح بھی کر کروں گا شہیدِ اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہیدِ اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درسِ قرآن درسِ حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہیدِ اسلام کی تصانیف آن لائن پر بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ پاک جلے شانوں نے قرآنِ کریم میں لال کر دیا فرمایا کل عطیر اللہ والرسول کل www.shaheedislam.com